موسیقی 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 کہہ رہا تھا کہ ایک عام جو تاثر ہے بلوچستان سے باہر خاص طور پر پنجاب میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بلوچ جو گروپس ہیں ان کے حوالے سے ان کے انسانی حقوق جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اور اس قسم کی یہ بات کوئی نہیں ہوتی کہ نسلی بنیادوں کے اوپر پنجابی مزدوروں کو بھی مارا جاتا ہے اب جس طرح سندھی مزدوروں کو پہلے بھی مارا گیا تھا اب پھر مارا گیا میں صرف اس حوالے سے جی بلکل ٹھیک ہے دیکھیں بات کیا ہے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ what our enemy wants وہ ہمیں ایتھنک بنیادوں پر لڑانا چاہتا ہے وہ پاکستان کا ایک اور فالٹ لائن بنانا چاہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہی بلوچ جو رو فانڈڈ لشکر ہیں ان کے ہاتھوں یہاں پر بیس کے قریب پشتون کو شہید کیا گیا تھا جو کہ اپنے کیفرک کردار تک پہنچے پھر سکریٹی فورسز کے آپریشنز میں اسی طرح پنجابیوں کو شہید کیا جاتا رہا ابھی اس طرح جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے سندھیوں کو شہید کیا گیا تو مقصد میرا بھی کہنے کا یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ بلکل بھی چاہے بلوچ ہیں چاہے سندھی ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے اندر کوئی ڈیویجن نہیں ہے ایتھنک بنیادوں پر ہمیں لڑا نہیں سکتے ہیں خود تو دیکھیں یورپ میں لیکشریس لائف گزار رہے ہیں اور سٹیٹ پیٹنٹ یہ جو بلوچ دہشتگرد گروپ کے جو لیڈران ہیں جی ہر بی آر مری ہے اور 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 اب تو بالکل واضح طور پہ انڈیا کی جھولی میں بھی جا کے بیٹھے ہیں جی وہ جا کے ان مجسموں پہ جس طرح جھکے ہیں تو وہ ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے یہاں جھک رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پرائم نیسٹر تمام وزرائیالہ کو لے کر چائنہ میں ہیں اور تمام قومی لیڈرشپ کو لے کر وہاں ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں تھے ہمارا ایک موقف تھا کہ یہاں پر انڈی ایس اور رو جو ہے وہ مل کے پلان کرتے ہیں جو کہ اب وہ چیزیں سامنے آتی گئیں انیشلی لوگ ہم سے کہتے رہے کہ یار کیا ثبوت ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ثبوت ابھی بھی آپ کے پاس نہیں ہے ابھی رو کے چیف کو تو جہاں سے نہیں پکڑا جا سکتا نا کہ ایک سرونگ آفیسر یہاں سے پکڑا گیا ہے اور اس نے کنفیس کیا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر پروسیجرل کوٹ آف لاؤ نے اس کو گلٹی قرار دے دیا ہے اور اس کو سزا سنا دیا اب مزید ظاہر ہے پروسیجرل آگے چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہے ویسے بھی اس کے علاوہ بھی سٹیٹ آف پاکستان کے پاس گورنمنٹ اور پاکستان کے پاس بہت سارے اور ایویڈنسز ہیں ظاہر ہے وہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ آج میں اور آپ بیٹھے ہیں اس پہ گفتگو شاید اس طرح نہ کر سکیں لیکن اب یہ کوئی بات ڈھکی چکی نہیں ہے کہ آپ کے بورڈر پہ وہاں پر افغانستان میں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں چاہے مذہب کے نام پر جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں جس کو آپ سارا پاکستان دہشتگردی کہتا ہے لیکن بڑا دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک نیشن اور خاص طور پر پھنجاب جو ہمارے دوست ہیں وہ اس سے نکل نہیں پائیں ابھی تک ابھی تک ان کو ناراض بلوچ کہنے سے یہ مطلب کہ وہ کرتے ہیں کہ دہشتگردی دہشتگردی ہوتی ہے چاہے وہ کوم پرستی کے نام پر جو کہ کوم پرستی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے چاہے مذہب کے نام پر ہے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں یہ دونوں گروپس افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں گروپس کی افغانستان میں ٹریننگ ہوتی ہے دونوں گروپس کو افغانستان میں ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہیں سے اس پورے آپریشن کو ہینڈل کیا جاتا ہے پیسے دیے جاتے ہیں ہتیار دیے جاتے ہیں سو اب ان کے ہینڈلرز نے یہ ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ سٹیٹ نے تو ایک ایک انچ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی لینڈ کا یا سٹیٹ اداروں نے یا اسکریٹی ایجنسیز نے جبکہ ٹرریسٹ نے کوئی ایک جگہ پہ سٹائک کرنی ہوتی ہے اور یہ دو اور آپ دس حملے روک لیں ان میں سے کوئی ایک آدھا جو ہے وہ نکل جائے تو وہ ایک خبر بن جاتی ہے یہ بڑی لیکن مجھے یہ بتائیں سرفراز صاحب اب آپ بلوچ ہیں بکٹی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے لیکن کہا یہ جائے گا کہ سرفراز بکٹی تو بکاوہ آدمی ہے یہ تو ریاست کے ہاتھوں بک گیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اپنے بلوچ کریڈینشلز کے اوپر بکٹی کریڈینشلز کے اوپر یہ لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے نا ایک تو ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے سٹوریکلی آئم سن آف چیف آف بکٹیز اور چیف کا جو ہے وہ نمبر ٹو آتا ہے از ان ٹرائبل ہیریکی اور مای فادر ریمینز میمبر اپ نائنٹین ایٹیز تو ہماری ایک ہسٹری ہے ایک پولٹیکل سٹرگل ہے تو یہ کہہ دینا صرف ان کے کہنے سے نہیں ہوتا یہ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں اور کہ اپنا اپنی کریڈیبیلیٹی ان کی جب چیلنج ہوتی ہے ایز اپاکستانی سٹیزن ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ تم پاکستان کے سٹیزن ہو کے پاکستان سے جب غداری کر رہے ہو تو وہ اس پر بڑا کوئسٹن مارک ہے تو یہ ان کا ایک ڈیگٹیف پروپیگنڈا کہہ دیں آپ اس کو دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے نسلی بنیادوں پہ یا قومیت کی بنیاد پہ اب بلوچوں میں اور جو پشتون ہیں اور جو برابی ہیں ان کی انٹر میریجنز بھی ہوئی ہیں جی بالکل ہوئی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے جا سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک شخص بندوق اٹھا کے دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرے تفریق کا مقصد کیا ہے جو دیکھیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے ہینڈلرز کو یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کا جس طرح میں نے پہلے کہا ایک اور فالٹ لائن میں اضافہ کیا جائے کہ ایتھنک بنیادوں پر بلوچ کو باقی اقوام سے لڑایا جائے سندھی سے ابھی فور ایگزمپل اللہ نہ کرے کبھی ایسا اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا اگر اب کوئی پنجابی یہاں پر شہید کیے جاتے ہیں یا سندھی مارے جاتے ہیں کوئی سندھی وہاں اٹھ کے کسی بلوچ کو مار دے تو دیکھیں آپ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی نا کہ یہ اور سندھ میں بے شمار بلوچ کبھی نہیں بلوچستان سے زیادہ بلوچ جو ہیں وہ سندھ اور پنجاب میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں فیصلہ باد سے تو ہماری ایک ڈائریکٹ الیکشن میں خاتون الیکٹو کے ایک بلوچ آئے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایتھنک ڈویجن پیدا کرنے چاہتے ہیں دشمن یہ پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے انبار صاحب یہ آپ لوگ ابھی پچھلے دنوں یورپین پارلیمنٹ میں بھی گئے ہوئے تھے اور آپ تینوں تھے آپ کے علاوہ کچھ آپ کے اور ساتھی بھی تھے تو اس سارے دورے کا مقصد اور وہاں پہ جو انٹریکشنز ہوئی اس کا مقصد کیا تھا شکریہ اجاز میں سیکنڈ کرتے ہوئے سر فراس کو کیپٹل کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلوچستان کو فوکس کر رہے ہیں اور اور انڈرائٹلی سو دیکھیں یورپین آہ وزٹ جو ڈیلیگیشن کا تھا ہمارا آہ پرائمیریلی گورنمنٹ کی سطح پہ یہ ریالائزیشن آئی کہ آہ بلوچستان کی جو ایک جنون سٹوری ہے آہ اس کے پاس سٹوری ٹیلر نہیں ہے اور اس کی جو پکچر آہ نیشنل سکیل پہ یا انٹرناشنل سکیل پہ جو پینٹ ہو رہی ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے بلوچستان کی ریالیٹی کو تو بلوچستان کی ریالیٹی کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے آہ یہ ڈیلیکیشن کونسٹیوٹ کیا گیا جو کہ آٹھ صوبائی اسمبلی کے ہمارے ممبران آہ اس میں کیابنٹ کے اراکین تین سفراز صاحب نواب جنگیز صاحب آہ رحمت صالح بلوچ صاحب اور امارے ایم پی ایز جتنے تھے آلانگ ویڈ می آہ ہمارا انٹریکشن آہ یورپین انسٹیوشن کے ساتھ ہوا یورپین یونین کے جو فون ان کے کمیشن کے جو فون آفیس ہے آہ بیلجین سینٹ کے ساتھ آہ ایم ای پیس کے ساتھ جو ممبر آف یورپین پارلمنٹ ہیں اور ان تمام کو جو ایک سبق تھا بنیادی طور پہ انٹرناشنل ریلیشنز کا کہ نیشن سٹیٹ وہ پرائم برک ہے جو اس پورے انٹرناشنل آرڈر جس پہ کی بنیاد رکھی یہ یہ تو اس اینٹ آہ کا تذکرہ ہم نے بار بار کیا جو شاید ان کی ذہنوں سے مہب ہوتا جا رہا تھا اور وہ بنیاد ہے آہ انٹریکشن کا تمام ممالک کا ایک دوسری ایک سے آہ ویور ویل ریسیفٹ آہ جو بات ہم نے وہاں ان کے سامنے رکھی آہ وہ بات ان کی سمجھ میں آئی یومین رائٹس ویلیشن کے حوالے سے ایک بڑا چرچہ اور ڈرم بیٹ انٹرناشنل میڈیا میں انٹرناشنل اکیڈیمیا میں پارلمنٹیرینز میں پٹکولرلی بلوچستان کے مطالق ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایجنڈا ڈرون تھا ایجنڈا ڈرون اس لیے تھا کہ وہ ریلیٹیو لی بہت کم تھا لیکن اس کا تذکرہ بہت زیادہ تھا اس کو ایڈرس کرنے کی کوشش کی گئی جو ملٹنٹس یہاں پہ جنوسائیڈ انہوں نے کمٹ کیا نسلی بنیادوں پہ لوگوں کا اپنے ان بلوچوں کا جنہوں نے پولٹیکلی ڈائسنٹ ان کے سامنے رکھا نیشنل پارٹی کا کیڈر ہے دوسری پارٹیوں کے کیڈر ہے ان کو شہید کیا مطلب صرف پنجابی پشتون سندھی نہیں جو بلوچ جو ہیں ان کو بھی بلوچ اور مین سٹریم بلوچ سے میری مراد کتن یہ نہیں ہے کہ جو فیڈرلسٹ بلوچ ہے فیڈرلسٹ بلوچ کو تو انہوں نے ٹارگٹ کیا سو کیا جو کہ بلوچ نیشنلسٹ پولٹیکس کر رہے تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا اور ان کو فیزیکل ایلیمنیٹ کیا تو جو ان کا اصل کردار تھا یہ رونی کے اور آمانی کے سوٹس پہن کے یو این کے چند سیشنز میں پہنچ کے انگریزی زبان میں بات کرنے سے جو آپ کی سچائی ہے وہ بہت زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی آہ یو کین ویر ای ویری نائس یہ جو کہانی آپ نے پیش کی یا میں یہ کہوں گا کہ کہانی کا جو یہ زاویہ آپ نے پیش کیا جو کہ عام طور پر سامنے نہیں آتا اس کو کیسے جو ہے وہ کیا رد عمل کیا تھا وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ میں اور اور ٹھنک ٹانکس میں اور لوگ کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہوئی بہت زیادہ انکاریجنگ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بلوچ سان کے پرسپیکٹیو سے تھا انکاریجنگ اس لیے تھا کہ وہ بڑی ایک کینڈڈ ڈسکشن تھی اور اس کینڈڈ ڈسکشن میں ان کی طرف سے ان پرنسپل ڈس اگریمنٹ سامنے نہیں آیا اور انہوں نے اس پوزیشن کے ساتھ اگری کیا کہ اگر اس طرح کی ملٹنسی اور وائلنس انلیش ہو رہی ان دی پارٹ آف ڈیز ملٹن گروپس اس کو قطن ایکسپٹیبلیٹی لیجیٹمائزیشن کو تو چھوڑ دیں ایکسپٹیبلیٹی بھی نہیں ہم نے اس ڈیلیگیشن میں یا جو لیسن ہم نے لین کیا انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کی جانب سے آپ کی حکومت کی جانب سے آفیشلی اس کو کبھی ریز نہیں کیا گیا تو میرے خیال میں آہ ابھی آہ فرن آفس کی سطح پہ اور فرن گورنمنٹ کی سطح پہ اس چیز کی ضرورت ہے آہ کہ ایک آہ کوجنٹ سی آہ جو ریپیٹیشن میں اس ایشو کو جو کہ ایک ون آف نہ ہو بلکہ ایک تواتر سے ہو تواتر کے ساتھ ہو اور تواتر میں ظاہر ہے کہ پہلے آپ ایشو کو انڈسٹین کریں اپنے گول پوسٹ کا تائین کریں اور پھر اس کے مطابق جتنے ہمارے امپورٹنٹ مشنز ہیں بیٹ برسلز بیٹ لانڈن بیٹ واشنگٹن آہ کیمبرہ اینی ویر جتنے بھی امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں پہ مشنز کو سنسٹائز کر کے اس طرح کے ڈیلیگیشنز کونسٹیوٹ ہوں اور وہ آہ جو پاکستانی ڈاسپورا ہے ان کو سنسٹائز کریں اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ان کی پولٹیکل آہ رول پلے کرنے والے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو سنسٹائز کریں اور جو ایک بہتر آہ امیج ہے بلوجستان یا پاکستان کا اس کو سامنے لانے کی بہت آہ ارجن بیسز پہ ضرورت ہے میرے ایک دو اور سوالات بھی ہیں بہت میں ان کی طرف آتا ہوں بہت احمد صاحب احمد صاحب ایک بہت انٹرسٹنگ سوال میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں پچھلے سال پندرہ اگست کو لال قلعے سے موڈی صاحب نے تقریر کی تھی بلوجستان کا جو ہے وہ درد ان کے دل میں بہت زیادہ اور اس کے اندر کلات سٹیٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں ہوئی تھی تو چونکہ آپ کلات سٹیٹ کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کیلئے کیونکہ لوگوں کو عام طور پہ ان پیچیدگیوں کا باریکیوں کا نہیں پتا یہ کہا جاتا ہے کہ کلات سٹیٹ کے اوپر تو زبردستی قبضہ ہو گیا کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان نے زبردستی قبضہ کیا تھا یہ صحیح ہے کہ شمولیت جو ہے پاکستان میں ذرا تاخیر سے ہوئی کیونکہ اس وقت کلات ریاست میں ہمارے دو ہاؤزز تھے جیساں ہاؤز لارڈز اور ہاؤز آف کومن ہوتی ہیں اسی طرح ہاؤز آف جہلوان تھا اور ہاؤز آف ساروان تھا خان صاحب نے اپنے ان دونوں ہاؤزز پہ یہ مدہ پیش کیا کہ جی ہم کیا کریں ایک ایک آزاد اسلامی مملکت وجود میں آ رہی ہے تو اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں تو ان دونوں ہاؤزز نے اس پروپوزل کو آہ ڈراپ کیا کہ نہیں ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اوکے سو بنیادی طور پہ جو آہ موڈی صاحب کی اس تقریر کے بعد انڈیا میں جو تجزیہ نکلنا شروع ہو گئے اور خبریں آنا شروع ہو گئیں ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے یا صرف وہ حقیقت کا ایک جو ہے حصہ اٹھا کے اس کو جو ہے وہ آگے پریزنٹ کر رہے تھے جی ہاں وہ اس چیزوں کو پوٹرے کر رہے ہیں بڑا رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں بڑا رہے اور آہ میری جو کزن ہیں جو اس وقت آہ کلات خان کلات ہیں اور وہاں پہ لندن میں مقیم ہیں ہماری دیکھئے آہ بڑی عرصے سے یہ کوشش جاری تھی کہ ہم انہیں قومی دھارے میں لائیں اور آہ ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ جی میں سیویلین گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا میں پاکستان کی فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو ہم نے آگے بات بڑھائی ہم نے کہا کہ جی سیویلین حکومت ہے آپ ان سے بات کریں ٹھیک ہے ایک بہت بڑا اپیرٹس ہے آرمی کا فوج کا ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے علاقے کی بہتری کی خاطر بلوچستان کی بہتری کی خاطر پاکستان کی بہتری کی خاطر پھر ایک کنڈیشن سامنے آئی ان کی طرف سے کہ جی جو جرگہ جس جرگہ نے مجھے لندن بھیجا ہے کہ میں حک کی عدالت میں جاؤں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں وہی جرگہ دوبارہ بیٹھے اور پھر مجھے لائے تو یہ ساری چیزیں سامنے تھیں اور کچھ اب بھی ہماری کوشش ہے کہ جی وہ موڈی کے اور ان ساری چیزوں کے جنگل سے نکل آئیں اور جو ہے یہ ملک ہمارا ہے ہمارے دادا نے یہ ملک بنایا اور شامل کیا قائد عظم اور فاطمہ جنا ہمارے کلات پیلس میں آتے رہے ہیں اور ایک ان کے ساتھ ایک بیرینہ تعلق ہے تو یہ جنگریشن اب جا کے جو ہے اگر ہم موڈی کے قریب جائیں ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو ہم چاہیں گے کہ قائد عظم کی سپیرٹ اور ان کی روح جو ہے وہ مطمئن ہو اور خوش ہو جن کے جیسے ہمارے دادا ان کے ساتھ تھے یہ بھی اسی آہ اسی ویجن کو لے کے آگے چلے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد واپس آ کے میں اپنے تینوں اہمانوں سے جو کے دوست بھی ہیں ذرا تھوڑے سے ان سے زیادہ ٹف سوالات کروں گا اس وقفے کے بعد بیلا کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کلات سٹیٹ کے حوالے سے تاریخ کی بھی بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور جو اس وقت ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں اندرونی خطرات بھی ہیں بیرونی خطرات بھی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سنفرال صاحب میں نے کہا تھا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ میں نظر آپ لوگوں سے تھوڑے سے ٹف سوالات کروں گا دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ جو یہاں پہ بلوچستانی بلوچستانی ہے اس کے حقوق ہیں کوئی پچاس سال سے رہ رہا ہے کوئی سو سال سے رہ رہا ہے کوئی ڈیڑھ سو سال سے رہ رہا ہے لیکن جو بلوچ سپریٹسٹ جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا کہ یہاں پہ حقوق جو ہے وہ سلب ہوئے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ تاریخی حقیقت کا حصہ ہے اور میں بلوچ نہیں ہوں لیکن اور میرا ذاتی فیال یہ ہے کہ بلوچ جو ہیں ان کو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لئے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا بہت سو نے بندوق اٹھا لی لیکن بندوق اٹھانے کی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے آگے کیا ہوا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے بیانیے کا حصہ نہیں بن رہا ہے یعنی آپ کا بیانیہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیز ان کو ٹپل دیم ان یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے بیانیے میں جو سچائی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے دیکھیں اجاز صاحب اس کے دو اسپیکٹس ہیں پہلی بنیادی بات جو ہے اگر کسی نے اس بنیاد پر بندوق اٹھا لیا ہے کہ وہ ڈپریٹ تھا تو یہ وائلنس کا رائٹ صرف کسی بھی سٹیٹ کے پاس ہوتا ہے اور اس کے پاس کانسٹیوشن نے ہمیں بڑے پلیٹ فارمز دی ہیں جیسے ون یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور پروینسز کا بننا تھا پھر ایٹین تھ امنمنٹ آپ کے سامنے یہ سارے کانسٹیوشنل جو ہمارے پلیٹ فارمز تھے وہاں سے یہ مسئلے حل ہوئے نہ کہ بندوق کی زور پر ہوئے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بندوق اٹھایا گیا ہے یہ قطن اس بنیاد پر نہیں اٹھایا گیا ہے کہ کوئی ڈپریٹ ہے دیکھیں جتنا اگر فرض کریں کہ براہم دکھ نے بندوق اٹھا یہ جتنا براہم دکھ ڈپریوڈ ہے اترہ ہی میں ڈپریوڈ ہوں تو یہ بندوق اور براہم دکھ تو ڈپریوڈ تھا ہی نہیں وہ تو ایک لکجریس لائف یہاں پہ بھی گزارا تھا اور آج بھی وہ براہم دکھ ہے ہر بیارے یہ لوگ جورپ میں بڑی لکجریس لائف گزارا رہے ہیں تو وہ جو عام کومن بلوچ ہے اس کی زندگی تو ویسی ہی تھی جیسے پہلے ہیں ماں سوائے ایک تبدیلی کہ اس غریب کو پاڑ پہ بھیج دیا ہے اس کا سکول بند ہے اس کا بچہ سکول نہیں جاتا ہے ہسپٹل کی فسلیٹی نہیں ہے جبکہ اپنے لئے یہ ساری فسلیٹیز ہیں تو یہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں یہ ریزن نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے تھے یہ بگ گئے ہیں اور یہ بگ گئے انڈین کے ہاتھوں میں اور وہاں سے ان کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے اور اس پیسے کو وہ استعمال کر رہے ہیں در عام بلوچوں پر اور ان کا برین واش کر کے جو کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے ڈائلوگ کا نتیجہ ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس ریالیزیشن کے ساتھ واپس آ رہی ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ ملک اس لیے نہیں بنا ہے اور اس بنیاد پر ہمیں بندوق نہیں اٹھائی گئی ہے کہ جس بنیاد پر ان کو بندوق کا کہا گیا تھا وہ تو کوئی اور کہانی نکلی جب یہ خاص طور پر مودی کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کی سپیچز آئیں اور پھر لوگوں کو یہ ریالیز ہوا کہ اچھا یہ تو وہاں سے تو بات واضح ہو گئی نا کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا وہ تو بات واضح ہو گی وہ مودی صاحب نے خود واضح کر دی وہ ہمارے حق میں ایک لحاظ سے بہتر ہی ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ بلکل اس بنیاد پر بندوق نہیں اٹھائی گئی ہے یہ خالصتاً میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ روہ فندڈ لشک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو بات ہوتی ہے ڈسپیرنسز کی اور مسق شدہ لاشوں کی اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے دیکھیں بڑا ڈائیسی سبجیکٹ ہے جو مسنگ پرسن ہے جسٹیفکیشن کوئی ایک شخص بھی مسنگ ہے اس کی کوئی جسٹیفکیشن کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اگر آپ کاؤنٹ دیکھیں جو مسنگ فور وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز ہے یا اس طرح کے بہت سارے ارگنیزیشن ہیں وہ کاؤنٹ کوئی بتاتا ہے ٢ونٹی تھاؤزن کوئی بتاتا ہے ٹین تھاؤزن جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو لسٹ ہے that is of 46 اور جو جس کے آپ منسٹر ہے جس کا میں منسٹر ہوں جس کے اور جو چودری صاحب کے کورٹ میں کوئی لسٹ آئی تھی وہ ایٹی پلاس کے قریب تھی اور جو ایک یو ان نے ایک ریٹیریا بتایا ہوا ہے کہ جو ڈسپیرنس ہے اس کی وہ جو ریٹیریا کو جو لوگ میٹ کرتے ہیں وہ ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ کے قریب ہے نمبر ون but there must be a difference between self disappearance کہ ابھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو نام لیے گئے کہ جی یہ missing ہے missing ہے بعد میں پتہ چلا افغانستان کے ٹرنگ کیمپس میں موجود ہے بعض بہت دفعہ ایسے بھی ہوا کہ جو انکاؤنٹرز میں موجود ہیں اور اس کے اس کے شباید ہیں ہمارے جی بلکل شباید موجود ہیں we can name them اور اس طرح ایک بڑا مشہور نام ہے ودود رئیسانی کا جس میں کہا گیا کہ جی missing person ہے اور بعد میں وہ everyone of us knows کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہے افغانستان میں اور بلوچستان کے لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں so and so on اس طرح کی ایک فرضی کہانی گھڑی گئی تھی زرینہ مری کے نام سے یا زرینہ بلوچ کے نام سے وہ بھی تو ایک فرضی کہانی تھی وہ تو کوئٹا پریس کلاب کے باہر کئی سال پہلے میں نے دیکھا وہ پلیکارڈز جو ہے وہ اٹھائے میں تھے آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ زرینہ کون تھی کس کی بیٹی تھی کس کی بہو تھی نہیں آپ لوگوں نے اس میں تحقیق کی جی بالکل اس میں تحقیقات موجود ہیں ہمارے پاس اور یہ دیکھیں اسی لئے وہ یوین نے ایک کریٹیریا رکھا ہے تو یہ باتیں یہ باتیں جب ماما قدیر اور ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے جنہوں نے پیدل مارچ کی تھی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ماما قدیر کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری باتیں کیوں اور کہا ہو کہ جی ذرا بتائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے آئی ویش کہ وہ کبھی ساتھ بیٹھیں اور خاص طور پر میں میں تو کہتوں کہ آپ کے چینل پر آکے بیٹھ جائے اور اس پر ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں پرائیوٹلی بیٹھنا چاہتے ہیں پرائیوٹلی بیٹھ جائے یہ تو مطلب کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ممکن ہے نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں جی کبھی بیٹھے نہیں ہیں وہ پروپیگنڈا ٹول کا حصہ نہ منایا جائے اس کو کہ ایک نیشنل سیکیریٹی کا ایشو ہے اور اس کو اس طرف لے کے جانا اور اس کو پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنا لینا اور پھر اپنے نیرٹیف کا حصہ بنا لینا اس بنیاد پر جبکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بات میں انوار یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزوں میں لیڈ جو ہے یہ فوج لے رہی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز لے رہی ہیں اور آئیل بی بیری آنسٹ میں ذاتی طور پر آپ سب کو جانتا ہوں اس لیے مجھے اگزیکٹلی پتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے لیکن میں تاثر کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر مینسٹری میڈیا میں کہ آپ تمام لوگ جو بیٹھ کے ایک کہانی کا یہ زاویہ پیش کرتے ہیں آپ بنیادی طور پر ایک سکرپٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں یہ جو تاثر ہے اس کو کس طرح ظاہل کیا جائے گا اجاز this is so true یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ میرے خیال میں historically جو ایک civil military strained relation ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اس میں جو لوگ military کے politics میں meddling کو سمجھتے ہیں کہ وہ challenge کر رہے ہیں وہ ہمارے زاویے کو merit پہ examine کرنے کی بجائے اپنے لیے rationalize کرتے ہیں to refute this view وہ اس کے factual position کو challenge کم ہی کرتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کبھی وہ آ کر ground پہ verify کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں militants لوگ مار رہے ہیں کیا یہ factually درست ہے بات یا نہیں this is more important script جہاں دلیل کی کمی آتی ہے وہاں سے الزام کی ابتداء شروع ہوتی ہے ہم جو role military پاکستان کی بلوچستان میں role positive play کر رہی ہے ہم اس کو own کرتے ہیں ہم اس کو disown نہیں کرتے آپ allegation یا الزام اس وقت لگائیں جب ہم کوئی اور impression create کر رہے ہوں ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پر civilian اور military جو echelon ان کی ہے وہ hand in glove ہے ہمارے پاس ایک national security کی situation ہے جہاں پر ہمارے ہمسایہ ممالک بدقسمتی سے they have jumped in into our fault lines ایسے میں کیا ہم وابڈا سے request کریں یا railway سے request کریں کہ come and help us جو national security کے ادارے ہیں جن کی یہ constitutional ذمہ داری ہے ہم انہی کو بلائیں گے بھی انہی سے مدد بھی لیں گے اپنی input ان کو دیں گے ان کی input ہم لیں گے پاکستان کو 1973 کے constitution کے تحت govern کرنے کے جو rules of business ہیں اس کے تحت ہم نے کوئی بھی کوئی بھی action ایسا نہیں کیا جو constitutional اور democratic norms کے اندر نہ ہو اگر نیکزلز کو hit کرنے کے لیے انڈینز اپنے پارلیمنٹ کا انہوں نے کوئی جتہ بنایا ہے اور woes کو handle کر رہے ہیں تو مجھے کوئی بتا دیں اگر ایلٹی ٹی تھی اس کو شرلنکنز نے جو پلان کیا تھا اور counter کرنے کے لیے کیا انہوں نے اپنی defense forces کا use نہیں کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے وہ جو جہاں پہ قوت کا استعمال ہوگا وہاں پہ تو ظاہر ہے security forces ہوں گی لیکن جو political reconciliation ہے اور national party کے زمانے میں جب ڈاکٹر مالک تھے اور میری حاصل بھائی سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے approach کیا تھا ان لوگوں کو اور ان سے ہماری بات کی جو ہے وہ ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ معاملہ کدھر گیا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو script تھا اس کو میں نے address کرنا تھا کہ خدارہ ہم جس زاویہ کی بات کر رہے ہیں آج حاصل بزنجو بھی یہی بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ militants ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور اغوا کر رہے ہیں تو کیا وہ scripted بات کر رہے ہیں اگر انوار کہے گا تو وہ scripted ہوگا تو آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشتگرد گروپس کے جو آہ لیڈران ہیں اور وہ لوگ جو اس حوالے سے اس زاویہ سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی بھی شخص جو کہ وفاق کی چھتری کے نیچے کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے آہ وہ ریاست کا جو ہے وہ جنمنلی دیکھیں ریاست کسی گالی کا نام نہیں ہے ریاست اس ماں کا نام ہے جس کے ساتھ وفا اور عشق جو ہے وہ ایک جنرل ایموشنل آٹبرسٹ کے تحت ہے اگر کوئی پاکستان کے رومینس پہ مجھے آہ کسی قسم کی الزام تراشی کرتا ہے تو سرانکھو کے مجھے کوئی اس پہ تراشی کرتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں مجھے یہ جی جی یہ دیکھیں بکاؤ وہ ہوتا ہے جو دوسرے ملک کے لیے بکتا ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان بلکل وہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ برامداغ ہیر بیار اور یہ لوگ تو باہر ہیں آپ لوگ کہیں بھاگے تھے آپ لوگ کو کوئی لفافہ ملتا ہے کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سکرپٹ جو ہے یہ پیش کرتے ہیں اس کے لیے جی ہم سال کے جون کے مہینے میں ایک لفافہ ریاست پاکستان کو ٹیکس کی صورت میں دیتے ہیں ہم لیتے نہیں ہم دیتے ہیں ہم یہ لفافہ پاکستان کی ریاست کو دیتے ہیں تو آپ لوگ اور ادھر ہی رہتے ہیں آپ ہم یہی رہتے ہیں اور ہم اپنے جیب سے جو ہماری ارننگز ہیں ایز اٹیکس پیئرز یہ لفافہ ریاست پاکستان کو دیتے ہیں کہ اس لفافے میں سے ہمارے چوکیداروں کو ہمارے جتنی ڈیفنس فورسز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نان نفکے کی ذمہ داری لے اور کہیں اگر باہر سے یا درون سے ان کو خطرہ ہو تو ان کی ذمہ داری لگائیں کہ ان کو کاؤنٹر کریں بلوچستان اسیمبلی کے آپ میمبر ہیں قوت کا کہیں بھی استعمال ہو وہ بنیادی طور پر ایک سپیس بناتا ہے کیونکہ ایٹ تی اینڈ او دی ڈی وہ ایک سیاسی کامپرمائز ہوتی ہے ایگریگیشن آف انٹریس ہوتا ہے ایک جو ہے وہ اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بلوچستان اسیمبلی کیا کر رہی ہے بلسون اسیمبلی میں ہم نے ریسنٹلی کچھ قرارداد لائیں اور ان قرارداد کا جو محور تھا وہ یہی تھا کہ ہم قومی دھارے میں خاص طور پر یوت کی جو موبیلائزیشن ہے ہم کس طرح انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ اور انہیں شامل کریں اپنے ساتھ اور ساتھی ساتھ ہم نے ایک قرارداد یہ بھی لائی کہ جنہیں آپ یہ ناراض بلوچ کہہ رہے ہیں یہ ناراض بلوچ نہ کہے یہ جو ہیں انہوں نے ملٹنسی کو ہاتھ میں لیا ہے انہیں ناراض نہ کہا جائے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں انہیں جو ہے ہم ملکم کرتے ہیں بینگ دھا ہوم مینسٹر یہ جو ناراض بلوچ کا ہم بات کرتے نا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میری جو سکیریٹی فورسز ہے جس میں لیویز ہے پولیس ہے فرنٹیر کور ہے اور وہ ایک محاذ پہ لڑ رہے ہیں جب سامنے والا ان کو گولی مار رہے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے اور اس لائن اف ڈیوٹی میں بہت سارے ہمارے شہدہ ہیں جن کی وجہ سے آج بلوچستان میں بڑا آمن آیا اور اس میں فرنٹیر کور کا ایک بڑا رول تھا وہ شہید ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے اس کے باقی ساتھی ٹیون ان کرتے ہیں ٹی وی تو مورالی تو ایک سٹیپ پیچھے چلا گیا ہمیں جنگ میں جب وہ ٹی وی میں کوئی انکر بیٹھا ان کو ناراض بلوچ کہہ رہا ہوگا وہ مورالی کہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس جذبے کے ساتھ یہ جنگ بلڑ رہا ہے کہ اس ملک کے سردوں کی حفاظت کر سکے اندرونی اس کی حفاظت کر سکے اور مورالی آپ ان کو ایک قدم پیچھے پھینک دیتے ہیں یہ ناراض بلوچ کہہ گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹیررزم in the name of religion is terrorism اور ٹیررزم in the name of قوم پرستی پیٹ پرستی whatever you say it اس کو آپ ناراض بلوچ کہہ دیتے ہیں ہنوار بے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور احمد میں ایک یہ جو ڈیپرائیویشن کا آرگومنٹ ہے نا کہ لوگ ڈیپرائیوڈ ہیں اور اس لیے وہ وائلنس کی طرف گئے اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ جتنے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہوں بجا رہا ہوں احمد صاحب بھی جو ہے یہ militant groups کا جو اپنا ناریٹیو ہے ان میں جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہماری اتنی خیرخواہی نہ کریں جب ہم آزاد ہوں گے اپنی ڈیولپمنٹ خود کر لیں گے ان کا آرگومنٹ ڈیولپمنٹ کا ہے نہیں اس میں ایک اور چیز کا بھی کوکلی اضافہ کریں کیا ہے اس بات میں حقیقت ہے کہ ان groups نے ان لوگوں کو جنہوں نے surrender کیا ہے یا جنہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائیوں کا کوئی انتظام انسرام کیا ہے کہ ان کو ان groups نے خود بھی مارا ہے سنکڑوں کی تعداد میں مارا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری territorial nationalism ہے and we want to crave out a new country اور اس مقصد کے لیے armed struggle جائز ہے یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے مرنا اور مارنا اس کے لیے جائز ہے ٹھیک میں اجاز صاحب یہاں پہ ایک اہم نکتہ یہاں سامنے لانا چاہوں گا برسلز کے اس حوالے سے اس وزٹ کی حوالے سے کہ سینٹ کی کمیٹی میں ایک سوال انہوں نے ہم سے کیا ضرب عذب کے آپریشن پہ انہیں کہا کہ جی اس آپریشن کے کوئی fruitful نتائج جو ہے نا سامنے نہیں آئے اور میں کیونکہ جب میں نے میں کیونکہ فرسٹ جو ہیں فرنٹس پہ ضرب عذب کے جب ہوا تھا تو بلوسان سے رکنے اسیمبلی میں وہاں گیا اور وہ نے وہ آپریشن دیکھا پھر وہاں ایران شاہ میں گیا میں نے اس خاتون کو کہا میں نے کہا کہ وہاں پہ جتنی ٹیلی کمیونکیشن کا نظام تھا دہشتگردوں کا جو ان کا نظام تھا جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اور جستہ مساجد کے اندر بنکرز بنے ہوئے تھے جستہ دہشتگردی کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ جو ان کا برین واش کیا جا رہا تھا یہ ریڈکلیزم تھا یہ تو آپریشن جو ہے نہائیتی سکسیسفل رہا اور اس آپریشن سے آپ دیکھیں کتنا ہمیں فروٹفل نتائج نکلے اب مقصد یہ ہے کہ ڈی سٹیبلائز پاکستان کرنے کے لیے جو سی پیک آ رہا ہے اور مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو مستو کا ایونٹ اور یہ باقی ایونٹ جو کنیکشن ہے پرائم منسٹر کا جو اس وقت چائنا میں بیٹھے ہیں وہ جو سمیٹ ہو رہا ہے مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا ایمیج خاص طور پر بلوچستان سے جائے کہ جی یہاں تو ابھی بھی ڈی سٹیبلائز سیچوئیشن ہے بہت بہت شکریہ تینوں اہمانوں کا ابھی یہ ہمارے سفر کا آغاز ہے بلوچستان سے ہم یہاں سے ایک دو پروگرامز اور بھی کریں گے میرا مقصد دیا تھا سرفاز بکٹی صاحب چونکہ ہم منسٹر ہیں انواراللہ کاکٹ صاحب جو ہے وہ ترجمان ہیں احمد علی صاحب جو ہیں وہ میمبر ہیں صوبائی اسیمبلی کے تو یہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک جو تاثر ہے اور یہ میں آپ کو کہتا چلو کہ مین سٹریم میں پنجاب میں میڈیا میں یہ جو کہانی کا زابیہ ہے یہ بہت کم ابر کے سامنے آتا ہے اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے وہ لوگ جنہیں ناراض بلوچ کہا جا رہا ہے وہ ایشو جو ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماما قدیر نے وہ مارچ کی تھی تو کتنا زیادہ جو ہے میڈیا کے اوپر اس کا ایک جو ہے وہ بنا تھا جو ہے وہ بنی تھی بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ ان سے وہ سوالات پوچھے جائیں جو کہ چپتے وے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے حوالے سے زیادہ تحقیق کریں گے یہاں کے رسموں رواج کے حوالے سے یہاں کے قبائلی جو طور طریقہ اس کے حوالے سے یہاں کی تاریخ کے حوالے سے تاکہ ہمیں تجزیہ کرنے میں مدد ملے اور ہم ان تمام چیزوں کو کسی تناظر میں ڈال سکیں اس پروگرام کا ختم ہوا ملوچستان کے اگلے پروگرام تک لیے مجھے اجازت دیجئے ملے اور ہمارے پروگرام